جہاں تک حنومان جی کی بات ہوتی ہے اور جاد دھرمیں باتنے کی ہم آپ کو بتا دیں کہ حنومان جی جو تھے وہ پورے وشک کے تھے ہر دھرم کے تھے ہر مذہب کے تھے ہر ملت کے تھے اور ہر دھرم کو پیارے تھے اور جہاں تک ہمارا ماننا ہے حنومان جی جو تھے وہ مسلمان تھے حنومان جی مسلمان تھے اسی لیے ہمارے یہاں جو نام رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر رحمان رمضان فرمان زیشان قربان جتنے بھی نام رکھے جاتے ہیں وہ قریب قریب حنومان جی پر ہی سمجھ رکھے جاتے ہیں قریب قریب انہی سے ملتا ملتا ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر آپ بتائیے کہ کتے لوگ یہ ہے کہ کتے نام ہیں جو حنومان جی کا دیریکٹ حنومان جی کا تو نام رکھ سکتے ہیں کہ حنومان جی پرشاد جی ہیں سب ہے لیکن یہ کہ ان سے انہی سے ملتے جلتے نام رکھنا یہ جو ہے سب اسلام میں یہ ہمارے یہاں مسلمانوں کیاں ہیں عمران ہے پرخان ہے زیشان ہے سلطان ہے سلیمان ہے جتنے بھی نام آپ کو ملیں گے یہ سب حنومان جی سے ملتے ہوئے ہیں تھی تو میں نے اتنا کہا تھا کہ دیکھئے ہم کسی بھی یہ سوابھاب سے یہ پتا کرتے ہیں کہ یہ کس کے ونشج ہوں گے جیسے ویش جاتی کا ہم یہ مانتے ہیں ایک وہ اگرشین کے ونشج ہیں کیونکہ اگرشین مہراج سوایم بیعپار کرتے تھے اس لیے جات کا سوابھاب ہوتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہو تو وہ بغیر بات کے چاہے جانے پہچان ہو یا نہ ہو وہ اس میں ضرور کود پڑتا ہے تو اب ایسے ہی ہنومان جی جس طرح سے بھگوان رام کی پتنی سیتہ جی سیتہ ماتہ کا پھران ہوا اور اس میں رامن نے کیا اب ہنومان جی اس میں بیچ میں داس کے روپ میں بھگوان رام کے داس کے روپ میں بیچ میں شامل ہوئے تو جو ہنومان جی کی پرورتی ہے وہ جاتوں کی پرورتی سے ملتی ہے اس لیے میں نے کہا ایک ہنومان جی جات ہی ہوں گے